تحریک لبیق پاکستان کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے کہ ہلکہ فی پی دو سو بیاسی لئیہ میں جو جے جو پی یعنی جمعیت علماء پاکستان کے زلی امیر الطاف حسین قادری نے بقیدہ چوک آزم میں پریس کانفرنس کرنے کے بعد تحریک لبیق میں شمولیت کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ظلم ہوا ہے تی ایل پی پر عمران خان کے ساڑھے تین سالوں میں وہ ظلم تی ایل پی کبھی بھی نہیں بولے گی تحریک لبیق پاکستان کے جو کارکنوں پر ظلم ہوا ہے اور انشاءاللہ اور عزیز اس علاقے میں اب خبریں آ رہی ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ جو تحریک لبیق کا کام ہو رہا ہے تحریک لبیق کی مقبولیت جی جو پی کے شمولیت کے ساتھ اور زیادہ ہو گئی ہے اگر اسی طرح دیگر جو ہماری تنظیمیں ہیں اہل سنت کی وہ بھی تحریک لبیق کے پلیٹ فارم پہ آ جائیں تو الحمدللہ حضور کا دین تخت پر لانے کے لیے جو جد و جہد جاری ہے وہ بہت جلد اپنی پائیائی تکمیل کو پہن جائے گی انشاءاللہ جو جو زمنی الیکشن ہو رہے ہیں پنجاب میں ان میں تحریک لبیق اب تو میڈیا پر بھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ بڑا سیٹ اپ کرے گی بہت بڑی ایک کثیر تداد کے ساتھ بوٹے لے گی اور رشستے بھی نکالے گی یہ عوامی سروے بھی ہو رہے ہیں کہ لوگ دھڑا دھڑ تیل پی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں کیونکہ جتنے سیاسی جماعتیائی ہیں عمران خان کا ساڑھے تین سال کا اتصال دیکھ لیں کہ جس قدر پاکستان کو لہو لہان کیا گیا اور پاکستان پر ظلم و ستم کے ایک بزار گرم کیا گیا زبان سے اور کال سے اور ہے وہ عوام کو نہیں بھولے گا اب یہ جو نون لی کا ہے یہ تو صرف اپنی جو کیس ختم کرنے کے لیے آئے ہیں پاکستان کے لیے نہیں آئے اگر پاکستان کے لیے آتے تو آج جو پاکستان میں حال ہے یہ اپنی پیسے ملک میں لے کر آئیں سارے سیاستان اگر پاکستان سے ان کو انتینی محبت ہے تو کوئی بھی سیاستان اپنا مال پاکستان سے ملانے کے لیے نہیں آتا لے جانے کے لیے آتا ہے تو انشاءاللہ اگر ٹیل پی یوں ہی اپنی جو ترقی اللہ پاکستان کو دیتا رہا تو ایک دن آئے گا کہ حضور کا دن تختبہ آئے گا یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور وہاں پر شاہد اقبال قادری صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے جیجو پی نے یعنی جمعیت علماء پاکستان میں موسیقی